اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب خیرئیت سے ہیں جی میں ہوں محمد ابراہیم آپ کے چینل دیمیشنل فیدکس سے سٹیڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس 11 فیدکس شیپٹر نمبر 2 سیکنڈ لیکچر ہے جی ہمارا بیسی کنسپٹس آف ویکٹرز پار 2 جس میں ہم کچھ ٹرمینالوجیز ڈسکس کریں گے کچھ ٹائپس آف ویکٹرز کو جو ہے جی وہ ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے پریویس ویڈیو لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فیزیکل کونٹیٹیز ان ٹرم آف مینٹیوڈ اور ڈائریکشن کیا ہے ٹینسر، فیزر، سکیلر، ویکٹر، کانسٹنٹ کو ہم نے دیکھا سیمبالک ریپیزنٹیشن دیکھی ویکٹر کی کارٹین کارڈینیٹ کو پڑھا تو کارٹین کارڈینیٹ کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے ہر ٹو ٹے رول یا ایڈیشن آف ویکٹر تو آر ایڈیشن آف ویکٹر سے ہم سٹارٹ لیں گے اور پھر ہم اس میں نل ویکٹر، یونٹ ویکٹر، ٹھیک ہے ایکول ویکٹر اور ملٹیپلیکیشن آف ویکٹر بائی سکیلر یہ ٹرمینالوجیز ڈسکس کریں گے تو انتہائی احسان ہے، ویری سیمپل ہے جی اور مار کر لیں ایکزیم پوائنٹ آف ویو میں ایم سی گیوز اور شارٹ کسٹن پوائنٹ آف ویو سے آج کا لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایڈیشن آف ویکٹر ویکٹر کو ایڈ کرنے کے لیے جو ہم پروسس یوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ہیڈ ٹو ٹے رول ٹھیک ہے آپ نائن میں بھی پڑھ کر آئیں گراسیکل میٹھرڈ ٹو ایڈ ٹو اور مور دن ٹو ویکٹرز آر کالڈ ہیڈ ٹو ٹے رول اب ہیڈ ٹو ٹے رول کیا ہوتا ہے سادہ لفظہ میں بتاؤں تو یہ سپوز کر لیں بلیک والا جو ہے یہ ایک ویکٹر ہے فسٹ ویکٹر بلو والا سیکنڈ ویکٹر ہے اور یہ جو ریڈ ہے یہ ان کا ریزلٹنٹ ہے تو ہیڈ ٹو ٹے رول یہ کہتا ہے اب پہلے تو آپ کو ویکٹر کے بارے میں بتاؤنا چاہیے کہ جتنی بھی ان کی وائٹ وائٹ ہیں یہ سارے ان کی کیا ہے لیندھ اور یہ جو ان کی کیاپس ہیں یہ ان کی کیا ہے ایروز جو ڈائریکشن بتاتے ہیں تو یہ ہیڈ یہ ٹے اسی طرح یہ ہیڈ یہ ٹے یہ ہیڈ یہ ٹے ٹھیک ہے جی اب میں نے کہا تھا یہ بلیک والا فسٹ ویکٹر ہے تو ہیڈ ٹو ٹے رول کیا کہتا ہے جوائنڈ دہ ہیڈ آف فسٹ ویکٹر ویڈ آف سیکنڈ ویکٹر ٹھیک ہے جی کیا کریں پہلے ویکٹر کے ہیڈ کو دوسرے ویکٹر کی تیل کے ساتھ کیا کر دیں جوائنڈ کر دیں یہ پہلے سٹیپ ہے جوائنڈ دہ ہیڈ آف فسٹ ویکٹر ویڈ آف سیکنڈ ویکٹر then we draw a resultant vector اب resultant vector کے لئے کیا condition ہے whose head is coincide with the head of a second vector ٹھیک ہے جی پہلے ہم نے کہا join the head of first vector with a tail of second vector then we draw a resultant vector whose head is attached to the head of second vector and tail is attached to the tail of first vector تو یہ کیا کھلاتا ہے head to tail rule ٹھیک ہے جی اب ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں boards پر two dimensional plane میں vector کے case میں کیا ہوگا تو دیکھیں let's say جی ایک vector a ہے ایک vector b ہے آپ کے بخمس نے suppose کیے ہوئے ٹھیک ہے جی جو a vector ہے اس کا t1 tail 1 head 1 جو b vector ہے t2 tail 2 edge 2 head 2 اب head to tail rule کیا تھا join the head of first vector with a tail of second vector تو ہم نے اس vector کو اٹھا کر ادھر place کر دینا ہے یعنی کہ یہ head 1 ہے نا تو ہم نے جو ہے tail 2 کو کس کے ساتھ connect کرنا ہے head 1 کے ساتھ تو ادھر اس دائم میں دیکھیں یہ میں نے first vector as it is draw کیا a t1 h1 اب یہ جو second vector تھا یہ میں نے اٹھا کر ادھر اس کے ساتھ connect کر دیا head 1 کو کس کے ساتھ attach کر دیا tail 2 کے ساتھ یہ آگیا head 2 پھر تیسر step کیا تھا کہ ہم resultant vector draw کریں گے کس طرح کہ resultant کا head second vector کے head کے ساتھ اور resultant کی tail first vector کے tail کے ساتھ تو یہ ایک space اور region بنے گا جس پہ آپ ایک vector draw کریں گے head 3 resultant کا head کس کے ساتھ میرے ہے second کے head کے ساتھ اور resultant کی tail کس کے ساتھ میرے ہے first کے tail کے ساتھ تو یہ جو blue color کا vector آپ دیکھ رہے ہیں یہ پڑا جائے گا a plus b یعنی کہ r resultant vector اسے ہم کہہتے ہیں آگے چل کے ابھی define بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دوبارہ سنیں کیا کیا ہم نے پہلا vector لیا a vector پہلے vector کے head کو دوسرے vector کی tail کے ساتھ کیا کر دیا attach کر دیا جب ہم نے attach کیا تو درمیان میں یہ space اور region بنی پھر ہم نے اس میں ایک line draw کی arrow کے ساتھ اور اس کا arrow کس کے ساتھ attach کیا second کے head کے ساتھ اور وہ جو line تھی اس کی tail t3 وہ resultant تھا وہ کس کے ساتھ connect ہوئی first vector کی tail کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں head to tail rule اب یاد رکھئے گا vector addition جو ہم head to tail rule سے کرتے ہیں یہ commutative ہے commutative property کیا ہوتی ہے 3 plus 4 is equal to 4 plus 3 1 plus 2 is equal to 2 plus 1 simple تو اگر میں کہوں a vector plus b vector so is equal to b vector plus a vector تو دیکھیں commutative property کیا تھا یہ a plus b vector is equal to b plus a vector اب کیا کرتے ہیں اب ہم suppose کر لیتے ہیں جو b vector ہے یہ ہمارا first vector ہے a ہمارا second vector ہے تو ہم کیا کریں گے پہلا جو vector ہے اسے b suppose کریں گے اور b کے head کو a کی tail کے ساتھ connect کریں گے اس case میں ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب میں نے کیا کیا آپ دیکھیں b کو میں نے suppose کیا first vector پہلے میں نے یہاں سے b vector اٹھایا یہ place کر دیا اب b کے head کو کس کے ساتھ میں connect کر رہا ہوں a کی tail کے ساتھ یہ دیکھیں a کی tail کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں تو تب اب جب میں resultant بناؤں گا تو resultant کا head a کے head کے ساتھ آئے گا resultant کی tail b کی tail کے ساتھ آئے گی تو resultant کتنا ہوگا a plus b کیا بھئی a والا resultant اور a والا resultant ایک جیسے نہیں ہے direction بھی بلکل same lens کی تقریبا کیا ہے برابر اب میں نے board پر draw کیا شاید کچھ کمی پیشی ہوگئی ہو ورنہ یہ exactly ایک جیسے ہی کیا ہے lens ہے تو یہ تو بلکل برابر ہے magnitude بھی same direction بھی کیا ہے same ہے a plus b vector is equal to b plus a vector it's mean vector addition is commutative پیپر میں short question آجتا ہے show that vector addition is commutative تو آپ یہ فارمولہ لکھیں گے یہ دونوں diagram draw کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہو گیا پھر ہے ہمارے پاس resultant vector کی definition یہ آرہی تو resultant vector ہے دیکھیں کیا ہے a vector which has the same effect as the combine effect of all the vectors to be added ایسا vector جس کا effect جو ہے وہ برابر ہو تمام vectors کے جنہیں ہم نے combine کیا ہے add کیا ہے to take rule سے for example a vector تھا 5 یہ r جو ہے na r a b یہ سارے جو vector ہیں a b r suppose کر لیں ساری forces a vector 5 newton b 10 newton to 5 plus 10 15 to resultant کتنا ہوگا 15 اگر 3 vectors a b c تو ان تین وں to ab ہمارے پاس student vector suppression but ایک mc q جو اکثر paper میں آتا ہے اور بچے غلط کرتے ہیں paper میں question آتا ہے vector addition is the reverse process of option ہوتے ہیں vector suppression resolution of vector both and be none of these for example students اکثر mark کر دیتے ہیں vector addition is the reverse process of vector suppression یا vector suppression is the reverse process of vector addition یہ غلط ہے vector additions میں ہم vector کو جمع کر رہے ہیں تو reverse ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم vector addition میں vector add کر کے combine vector بنا رہے ہیں تو اس کا reverse ہی ہوگا کہ ہم ایک بڑے vector کو split کر کے چھوٹے چھوٹے vector بنائیں تو اسے کہتے ہیں resolution of vector ٹھیک ہے تو resolution of vector is the reverse process of vector addition یہ mark کر لیں mc کیوں جاتا ہے دوبارہ بتا دو vector addition is the reverse process of vector resolution vector کو resolve کرنا add کرنا جمع کرنا تو یہ reverse ہے ٹھیک ہے پھر vector suppression کیا ہے تو آئیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں vector suppression is just like a vector addition but when the direction of vector is reversed کیا ہے بھئی vector addition جو ہے یہ بلکل vector addition کی ہی طرح ہے بس ہم نے کرنا کیا ہے جس vector کو subtract کرنا اس کی direction reverse کر دیں گے کیوں طرح دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو دیکھیں میں نے لکھا addition of same vector but its direction reverse یہ a vector تھا نا ہم نے ابھی پیچھے example بھی لی یہ b vector تھا ٹھیک ہے جی یہ positive x axis کی طرف تھا اگر اس direction آپ کوئی تو پتہ نا car tn coordinate system میں پڑھ کر آئے x axis y axis negative x axis اور negative y axis تو اگر یہاں کوئی vector تھا let's say positive 5 تھا ٹھیک ہے جی middle displacement vector تھا i unit vector تو یہ ادھر جا کر کیا بن direction میں لوں گا ویکٹر ہے direction میں change کی وجہ سائن کی ہو جائے negative تو اس کا arrow اس طرف تھا جی میں اس direction change کی تو کیا بن گیا minus b اب طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار بڑا آسان ہے دیکھیں ہم نے کرنا a minus b vector suppression a minus b تو کیا میں a minus b کو ایسے لکھ سکتا a ادھر لگا دوں plus اور bracket میں لکھ لوں minus b اب bracket میں minus b اس لئے لکھا گیا کہ minus b تو میں بن لیا direction change کر کے اب minus b والے کو a میں add کر دوں ہوا تو ویکٹر addition نہیں ہوگی تو کام بڑا آسان ہو جائے گا ہے ویکٹر subtraction b کر لیں اب کرنا کیا ہے پہلے ویکٹر کون سا لیں گے a یہ ہم نے لے لیا جی a ویکٹر first ویکٹر اب b نہیں لینا کیا لینا ہے minus b تو ہم a کے ساتھ کیا connect کریں گے a head minus b کا tail ہم نے پورا ویکٹر اٹھا گے در رکھ دیا ٹھیک ہے جی minus b آگیا تو اب جو resultant بنے گا جس ka head b کے head کے ساتھ ہوگا وہ کیا کھلائے گا a minus b تو اسے ہم کہتے ہیں ویکٹر subtraction ٹھیک ہے جی سمپل ہے جس کیا کرنا ہے ویکٹر subtraction میں کہ آپ نے جس ویکٹر کو subtract کرنا ہے اس کی direction کیا کر دیں change کر دیں تو وہ کیا پڑھا جائے گا a plus minus b پھر head to take rule apply کریں اور جس کی direction change کی تھی اس ویکٹر پہ تو آپ کو minus بھی مل جائے گا پھر multiplication of vector bias scalar mark very important for mcqs short میں آ سکتا ہے but mcqs point of view سے کافی important ہے ٹھیک ہے جی تین آپ کی پک میں points لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے multiplication of vector by scalar پہلا ہے کہ ہم کسی vector کو positive number سے multiply کریں multiplication of vector by positive number positive number کیا ہو سکتا n greater than 0 greater than 0 min 1 2 3 4 and so on ٹھیک ہے اب اس case میں یعنی جو بھی number ہوگا جو بھی vector ہوگا اس number سے multiply ہوگا اور اس کی length میں دو گنا اضافہ آگیا کتنا اضافہ آگیا یہاں سے یہاں تک a تھی تو مزید a ہوگئی direction same رہی تو جب بھی کوئی vector کسی positive number سے multiply ہوگا تو length increase by n یہاں 2 سے n 2 تھا تو two time increase ہوئی but direction remain same same direction ٹھیک ہے اسی طرح second ہے negative number کے لئے when a vector is multiplied by a negative number جب ہم کسی vector کو کس سے multiply کریں negative number سے تو negative number کیا ہو سکتا ہے less than 0 minus 1 minus 2 minus 3 and so on تو اس case میں اگر ایک vector a ہے تو اس کی length جو ہے magnitude وہ کیا بنے go na but opposite direction اب یہ vector تھا a let's say میں نے اس multiply کر dیا n minus 2 سے minus 2 سے magnitude تو 2 ہے نا تو اس کی length 2 time increase ہوگی but minus یہ بتا رہا کہ direction اس کیا ہو جائے گی opposite ہو جائے گی اس طرف direction کدھر ہو جائے گی اس ہم نے کیا پڑا negative number کے case میں length increase by n 2 تھا 2 times increase 3 times increase but direction reverse positive number direction same رہی تھی negative number direction reverse ہو گئی ٹھیک ہے پھر تیسرا ہے ہمارے پاس when a vector is multiplied by a scalar quantity by a scalar quantity جب ہم کسی vector کو کسی scalar quantity سے multiply کریں جو کوئی نہ dimension رکھتی ہو تو ہمیں ایک new physical quantity ملے گی جس کی dimension scalar اور vector کی quantity کے product کے dimension کے برابر ہوگی اچھا اب دیکھیں scalar quantity for example mass ہے ٹھیک ہے جی اور میں اسے velocity سے multiply ہوں ویلاؤسٹی ویکٹر quantity ہے mass scalar ہے تو میرے پاس new physical quantity آجائے momentum ایک vector ہے اسی طرح اگر میرے پاس mass scalar ہے acceleration vector ہے میں mass اور acceleration کو multiply کرتا ہوں تو مجھے force مل جائے جو vector quantity ہے میں یہ لکھا we get a new physical quantity mass کیا تھا ادھر ویکٹر سے multiply کیا تو new ہمیں ملا momentum کی dimension کس کے ورابر ہوگی mass اور velocity کی dimension کے product پہلے چپٹر میں ہم نے detail میں پڑی dimension اسی طرح mass scalar تھا acceleration vector سے multiply کیا تو new physical quantity force کی dimension آپ نے پڑی بھی ہے mlt minus two square brackets میں ٹھیک ہے جی تو very simple پھر ہمارے پاس terminology آ رہی ہے آپ exercise short question بھی ہے very important for short question اور mcqs ٹھیک ہے جی ایکسر ویکٹر unit vector کیا ہوتا دیکھیں ساری لگا unit unit کہتے one آگے a vector whose magnitude is one ایسا vector جس کا magnitude کیا ہو جی one which have no units in a given direction a vector whose magnitude is one with no unit in a given direction is called unit vector اگر میں لکھا i unit vector کا magnitude one ہے کوئی بھی unit vector اس کا magnitude کیا ہوتا one with no unit vector in given direction یہ بھی آپ نے point یاد رکھنا mc use میں آ سکتی exact definition اب i کیا ہے student diagram space کی بات کریں 3 dimension کی space میں 3 dimension ہمارے پاس x axis y axis and z axis کے case میں like that x axis پہ vector direction represent کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں i unit vector x کے لئے ٹھیک ہے so i unit vector magnitude کیا ہوگا one j کا بھی کیا ہوگا unit vector magnitude کیا ہوگا one کیونکہ ہم نے definition میں پڑھا vector whose magnitude is one with no unit in given direction ٹھیک ہے جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے represent کیسے کرتے ہیں unit vector کو تو a unit vector represented by a letter with cap ٹھیک ہے جی کسی بھی letter کو cap کے ساتھ یا hat کے ساتھ ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے just like that ادھر دیکھیں a vector ہے اس کے اوپر میں نے ایک کیا لگا دیا یہ جو symbol ہے یہ hat یا cap کا symbol ہے یہ کسے represent کر رہا ہے unit vector unit vector کیا ہوتا ہے vector divided by its magnitude تو پھر اس کو ملٹیپلائے کر ہم لکھ سکتے ہیں کوئی بھی vector کو لکھ میرے پاس position vector ہے r جو کسی point کی position بتا رہا ہے آپ کے گھر سے آپ کے سکول یا کالج کی جو ہے وہ location بتا رہا ہے یا academy کی تو r position vector کیا ہوگا r length of a vector into r unit vector ٹھیک ہے یہ تو یہ بھی paper میں امسی کیوں آسکتا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس one dimension two dimension اور three dimension میں many examples جو ہیں وہ لی ہیں one by one ہم اسے discuss کرتے ہیں تو one dimension میں ہمارے پاس unit vector ہے position unit vector r تو اسی direction میں unit vector r unit vector one dimension کے case میں اسی طرح two dimension plane کے case میں کوئی plane ہے کوئی area of cross section area area تو normal to the surface یہ میرا ہاتھ ہے نا پام اس کے بالکل normal اس کے بالکل پرپینڈکولر تو یہ n unit vector ہوگا یہ direction بتاتا ہے اس plane کی اسی طرح three dimensional space میں ہمارے پاس coordinate x x y z x پہ unit vector ہے y j z پہ unit vector ہے k unit vector ہے ٹھیک ہے جی تو students اب ہمارے پاس null vector and equal vector null vector نام سے دیکھ رہے ہیں جیسے null matrix ساب پڑھتے تھے جن کا determinant zero ہوتا تھا null vector ایسے vector student جن magnitude zero a vector whose magnitude is zero and arbitrary direction called null vector جیسا کہ میں نے لکھا zero vector کوئی ایسا vector جس magnitude کیا ہو zero ہو تو اب zero تو magnitude ہے تو zero تو ہمارے پاس skiller quantity تھی fix تھی لیکن یہ تو zero vector ہے تو پھر اسے ہم کہتے ہیں null vector یا zero vector او کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرو direction represent arbitrarily direction ہے اور یہ کیا ہے null vector اب اس کی کچھ example جو میں نے لی ہیں پہلی example ہمارے پاس ہے کہ اگر ایک vector ہے a اور اس vector کو کیا کر دیا جائے اس کی direction change کر دی جائے اور اس vector کو اسی کی different direction کے ساتھ add کر دیا جائے تو answer جو ہے وہ کیا آئے null vector اگر vector a کو اسی vector کی reverse direction کے ساتھ add کر دیا جائے تو جو ہمیں result ملے گا وہ کیا null vector اس طرح اگر ہمارے پاس کوئی closed polygon means six sided figure ہے کہ six sided figure ہے جنہیں ہم کیا کر رہے ہیں 6 vectors ہیں close polygon بن جسے ہم کہتے ہیں head to tail rule سے add کر رہے ہیں تو ان کا آنسر کیا آئے گا null vector جیسا کہ 6 vector ہے a b c d e f اس shape کو polygon کہتے ہیں اور یہ سارے head to tail rule سے کیا ہے join close polygon بنا ہے تو اس case میں جو ان کا sum ہے a b c d e f is equal to a null vector وہ بھی کیا ہوگا null vector ہوگا جتنے بھی vectors ہوں ہمارے پاس closed shape بنائیں head to tail rule سے add ہو ان کا answer کیا آئے گا null vector آئے گا position vector of origin is a null vector position vector کس origin کا origin تو خود کہا پر origin zero zero ہوتے ہیں تو region کا position vector ہے وہ null vector ہے اسی طرح acceleration of body moving with uniform velocity ہم کہتے تھے body uniform velocity move acceleration zero ہے magnitude zero ہوتا ہے direction تو ہوتی ہے تو اب وہ کیا پڑھا جائے گا null vector acceleration of body with uniform velocity is the null vector last terminology آج کے lecture کی equal vectors تو اٹھ یاد رکھیں کہ two vectors are set to be equal if they have same magnitude and same direction دو دوست گپ شپ کرتے وے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی same speed سے چل رہے ہیں ایک جیسی height رکھتے ہیں اور same direction میں جا رہے ہیں اسی طرح دو vectors same length رکھتے اور same direction میں جا رہے ہیں تو انہیں کیا کہیں equal vectors تو two vectors are equal if they have same magnitude and same direction same کیا چاہیے magnitude اور same کیا ہونی چاہیے direction two parallel vectors a and b میں ایک ایک ویکٹر a ہے ایک ویکٹر b ہے let's say یہ displacement vector ہے 10 meter b displacement vector ہے 10 طرف جو ہے جی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو such that جو ان کے magnitude of a is equal to the magnitude of b اور جو ان کی direction ہے وہ بھی کہا ہے same تو اس طرح کے vectors ہم کیا کہیں گے equal vectors دو parallel vectors شرط یہ ہے کہ same length کی ہوں same direction ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا ویڈیو lecture ملتے ہیں جل نیکس ویڈیو lecture کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ